موسیقی ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہر ہونے تک قوم آج بھرپور ملی جوش و جذبے سے یوم دفاع بنا رہی ہے مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ائر فوس کے چاکچ و بندستے نے فرائض سنبھال لیے موسیقی تبدیلی گارڈز کی تقریب پاک فیضائیہ کے ساٹھ مرد اور پانچ خواتین کی ایڈرز چامل مہمارے خصوصی ائر وائس مارشل محمد کیسر جنجوہ تھے پریڈ کے معاینے کے بعد مزار قائد پر پھول رکھیں اور فاتح خانے بھی کی پاکستان کی آمن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے مسلح فواج کسی بھی قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں بہادر مسلح فواج نے دشتگردی کو شکست دی صدر مملکت عارف الوی وزیراعظم شہباز شریف کا یوم دفاع پر پیغام وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بانومنٹ شکر پڑیاں کا دورہ یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانے کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شہدان جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ملک کو دشمن سے بچایا بھارت کے ناپاک ارزائم خاک میں ملائے قوم شہدہ اور غازیوں کو اسلام پیش کرتی ہے آج کے دن ہی بہادر جوانوں نے دشمن کے خلاف ملک کا دفاع کیا سب بہتے ہیں اس میں بھائی اور تک اور یہ ہائے جو اپنی جوانی وارگاہی ہے یوم دفاع پر پاک فضائیہ کی طرف سے شہدہ کو خراجی عقیدت پیش شبہ تعلقات عامہ نے ملی نغمہ چاری کر دیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق دفاع اور دشتگردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کی مثال نہیں ملتی یہاں پر روز عدالتی فیصل پر تنقید کی جاتی ہے کیا اب ہم سارے کانگ چھوڑ کر توہین عدالت کی درخواستے سننا شروع کر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سوات قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی ادھاکارہ ماہرہ خان کا یوم دفاع پر مسلح فاج کو خراج تحسین کہا آپ سب کو سیلوٹ پیش کرتی ہوں ادھاکارہ نے اسٹرگرام پر پاکستان کا سبز ہلالی پلچم ایک دل کو چھو لینے والے کیپشن کے ساتھ شیئر کیا اور بلچستان کی شہر ڈیرہ مراد جوالی میں سرابی صورتحال برقرار منجی شورا میں ایک قاندان کئی روز سے دکان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اب تک انتظامیہ نے کوئی مدد نہیں کی پانی کا رخ سنگ کی طرف موڑنے کے الزام پر جی آئی ٹی بنانے کی پیشکش اسلام علیکم کوہرودیوس کے ساتھ میں ہوں حسن ڈوف ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں گے اسپریٹ کے بعد بلٹن کا آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ یوم دفاع و شہدہ کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پاکستان مورنمنٹ شکر پڑیاں کا دورہ کیا یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چلہائی اور فاتحہ خانے کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شہدہ نے جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ملک سے دشمن کو بچایا بھارت کے ناقاب ناپاک عزائم خاک میں ملائے قوم شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے انہوں نے کہا کہ پوری قوم آج اپنے شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کر رہی ہے جنہوں نے آج سے ستاون سال پہلے پاکستان پر اندھیرے میں حملہ کرنے والے دشمن کے خلاف ملک کا دفاع کیا اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کو دشمن کے مکارانہ حملے سے نہ صرف بچایا بلکہ دھرتی کی ایک ایک انچ کی اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کی اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے آج پوری قوم ان شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے آج سے ستاون سال پہلے جو دشمن نے مکاری کی تھی ایک ملک جو پاکستان سے حجم کے لحاظ سے وسائل کے لحاظ سے چار گناہ بڑا تھا پاکستان کی افواج نے اللہ کے سہارے اور اپنے عقیدے اور مسمم ارادے کے بلبوتے پر دشمن کے تمام ناپاک عزائم خاک میں ملا دیئے آج جب پوری قوم ان شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کر رہی ہے آج پھر سہلاب کے حوالے سے پوری قوم یک جان دو کالب ہے آج پھر جنگ ستمبر کی طرح نہ کوئی پنجابی نہ پٹھان نہ سندھی نہ بلوچ نہ کشمیری نہ بلتی بلکہ مسلمان اور پاکستانی کی طرح ایک لڑی میں پروی جا چکے ہیں اور ان تلاتم خیص دریائی اور بارچی سلاب کا دنرات مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے قدرتی آفت کے حوالے سے اس سے بڑی تباہی دیکھتی آنکھ دیکھی نہیں تھی پوری قوم وفاقی حکومت سبائی حکومتیں اور افواج پاکستان مل کر اس آفت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور دکھ ہی انسانیت کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے چاہے وہ لاس بیلا کا مقام ہے یا پاکستان کے اندر کوئی اور مقام وہ دن رات اپنے بھائیوں اور بہنوں کو محفوظ مقامات تک پہچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے آج پوری قوم میجر رفیق عزیز بھٹی کو سلام پیش کر رہی ہے آج پوری قوم میجر شبیر شریف شہید کو سلام پیش کر رہی ہے آج پوری قوم سکوڑن لیڈر سرفراز رفیقی کو سلام پیش کر رہی ہے آج پوری قوم میجر محمد زیادین اپل کو سلام پیش کر رہی ہے ہر اس شہید کو ہر اس غازی کو جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاکستان کی ایک ایک انچ کو محفوظ کیا یہ اب آپ کو بتائیں کہ یوم دفاع و شہدہ کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب منقل کی گئی پاکستان ائر فوس کے چاک و چومن دستے نے مزار قائد پر احزازی گارڈز کے فرائض سمحا لیے تبدیلی گارڈز کی تقریب میں پاک فضائیہ کے ساٹھ مرد اور پانچ خواتین کیڑڈز شامل تھیں تقریب کے مہمانے خصوصی ائر وائس مارشل محمد کیسر جنجیوہ تھے ائر وائس مارشل کیسر جنجیوہ نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی یوم دفاع و شہدہ کے مراسمت سے مزار اقبال پر بھی پاکستان رینجز پنجاب کے زیر احتمام تقریب منقل کی گئی ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجز نے پنجاب کیسر جنرل آصف سعید حسین نے مزار اقبال پر حاضری تھی ڈائریکٹر جنرل نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی ڈی جی رینجر نے شہدہ کی قربانیوں پر روشنی ڈالی اور علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا یوم دفاع کے موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا خصوصی پیغام کہا ہماری آزادی اور امن شہدہ کی بےمثال قربانیوں کے مرہون منت ہے شہدہ کی بےمثال قربانیوں کی بدولت ہمارا پرچم سربلند ہے ڈی جی آئیس پی آر کی جانب سے ٹوئٹ کی گئی ہے کہ قوم ہمارے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے چھ سپتمبر افواج پاکستان کے غیر متزل عظم کی قوم کی حمایت سے مسنلہ افواج تمام مشکلات کے باوجود مادر وطن کی حفاظت کے لئے پرازم ہے وزیرا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہماری بہادر فوج نے ثابت کیا کہ وہ وطن کے دفاع کے لئے ہمہ وقت تیار ہیں امن کے لئے مسئلہ کشمیر کا قوام متحدہ کی قرادادات کے مطابق حل ضروری ہے یوم دفاع پر شہدہ پر پیغام دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ آج قوم پاک سرزمین کے بہادر بیٹوں کو خیراج عقیدت پیش کر رہی ہے ہم شہدہ کے والدین اور اہل خانہ سا بے حد احترام کرتے ہیں ہماری بہادر فوج نے ثابت کیا کہ وہ وطن کے اٹمی طاقتوں کے درمیان فلیش پوائنٹ ہے صدر مملکت عارف الویر کا یوم دفاع شہدہ کے موقع پر کہنا تھا کہ دفاع وطن کے لیے جانے قربان کرنے شہدہ کو سلام پیش کرتا ہوں 6 سبتمبر غیر متزلزل عظم جذبہ حبل وطنی اور عظیم قربانی کی علامت ہے قوم اور مسلح افواج نے وطن عزیز پر آنے والی ہر آسمائش کا مقابلہ کیا بہارت اقوام متحدہ کی قرادادوں کے تحت مسئلہ کشمیر کو حل کرے وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویس الہی کا کہنا ہے کہ تاریخ پاک فوج کی کسی بہادری کی لازوال داستان رکم کرنے کی کوئی دوسری مثال پیش کرنے سے کاثر ہے یوم دفاع و شہدہ کی خصوصی پیغام میں پرویس الہی نے کہا کہ آج کے دن پاک فوج کی عظیم شہدہ کو خلاج عقیدت پیش کرتے ہیں انیس سو پیسٹ کی جنگ پاکستان کی دفاع تاریخ کا ایک شاندار باپ ہے وطن کے دفاع کے جذبے سے سرشار مسلح افواج کی افسروں اور جوانوں نے دشمن کی مظموم عظائم کو خاک میں ملایا تاریخ عالم پاک فوج کی بہادری کی لا سوال داستان رقم کرنے کی کوئی دوسری مثال پیش کرنے سے کاثر ہے مکار دشمن کو دندان شکن جواب دینے شہدہ آج بھی قوم کے دلوں میں زندہ ہیں فوج نے ہر بحاظ پر بہادری کی شاندار میں سارے قائم کی جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اب آپ کو بتائیں کہ چھے سپتمبر کا دن ہمیں انیس سو پینس سٹھ کے ان عظیم غازیوں اور شہدہ کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے دشمن کے مصموم عظائم کو خاک میں بلایا انیس سو پیسٹ کی پاک بھارت جنگ میں افواج پاکستان نے جس جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اس کی تاریخ میں بسال نہیں ملتی پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات آمان شاہینوں کو قراجی عقیدت پیش کرنے کی غر سے مختصر درانی کی دستہ حویزات فلم جاری کی ہے جس میں چھے سبتمبر کے دن لڑے جانے والے فضائی مارکے کا احوال بیان کیا گیا ہے جنگ کی اس کاروائی کی تلا دی بھارتی فوج ایک ہی دن میں لاہور پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی حتیٰ کہ بھارتی احبارات سے کہا گیا کہ وہ 6 ستمبر کی شام کو اہم اعلان کا انتظار کرے لیکن بھارتی ناپاک ازائم کو پاک فضائیہ کے فضائیہ کے تیارے کومبیٹ ائر پیٹرولنگ پر تھے جب ان کا رخ سکیسر ریڈارز نے بھارتی فضائیہ کے چار مسٹیر تیاروں کی طرف کیا جو وزیر آباد کے قریب پاکستانی ریل پر حملہ کرنا چاہتے تھے تیارے میں خرابی کی وجہ سے فلائٹ لیفٹنٹ امجد فلائٹ لیفٹنٹ آفتاب تاریخ کے پہلے پائلٹ جنہوں نے سپر سونک تیارے سے دشمن کے تیارے کو شوٹ ڈاؤن کیا دریئے سنا جھم سیکٹر میں فارگ فوج کو کلوز ائر سپورٹ فراہم کرنے کی لیے سجاد ندر کی عادت میں نائنٹین سکارڈن کے چھے سیبر تیارے پشاور سے روانہ ہوئے ٹینکوں میں لاہور کی درم بڑھنے والی بھارتی فوج کو روکنے کے لیے اس فارمیشن کو لاہور کی طرف مور دیا سجاد نے اپنے دو ونگ مین کو ٹاپ کور فراہم کرنے کا حکم دیا اور خود بھارتی ٹینکوں پر چار جہازوں ٹینک ناکارا کرتی تھے پاک فضائیہ کے اس حملے نے سرحد کے ساتھ ملدوستانی فوج کی لائنوں کو درہم برہم کر ڈالا اور پاک ستمبر کے دوران بطن کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دن رات پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے پرواز این چاری رکھی اس کے علاوہ بہدرین جنگی حکمت عملی کے تحت ائر مارشل مور خان کی کمان میں پاک فضائیہ نے ایک ہی دن میں بھارتی فضائیہ کے پیشتر ہوای اڈوں پر حملہ کر کے ان کو ناکارا بنا دیا ان حملوں میں پشاور سرگودھا اور ماری پور کے ہوای اڈوں سے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھرپور حصہ لیا ان حملوں میں سکارڈل لیڈر سرفراز رفیقی شہید سکارڈل لیڈر ایم آلم سکارڈل لیڈر سجاد حیدر فلائٹ لیفٹنٹ ساد حاتمی سکارڈل لیڈر رئیس رفی فلائٹ لیفٹنٹ سیسل چودری سکارڈل لیڈر سجاد حیدر آدم پور اور پتھان پور کے ہوای اڈوں پر دشمن میں کئی جہاز تباہ کر کر کامیاب لیڈر دوسری طرف سکارڈل لیڈر سرفراز رفی اور فلائٹ لیفٹنٹ یونس حسین نے پلوارہ کے مقام پر دشمن کے لات آداد تیاروں کا جوا مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہاد اطنوش کیا 6 اور 7 سکتمبر کی درمیانی رات میں ماری پور سے پاک فضائیہ کے بمبار تیاروں نے بھارتی ہوای اڈوں پر پیر در پین حملے کر بھارتی فضائیہ کی قبل کی ان بمبار ہوا بازوں میں سکارٹنل لیڈر شبیر عالم صدیقی شہی اور سکارٹنل لیڈر اسلم قریشی شہید قابل ذکر ہیں جنہوں نے ایک رات میں تین بار انتہائی کٹھن صورتحال میں پرواز کرتے ہوئے بھارت کے جام نگر ہوائی اڈے پر حملہ کیا سکارٹنل دفاع کے مناسبت سے ایک ملی نغمہ جاری کیا ہے جسے ملک معروف اور نامر گلکار ساہر علی بگا نے گایا ہے ملی نغمے میں افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ان غازیوں اور شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کیا گیا نغمے میں اس احد کی بھی تجدید کی گئی کہ پاک فضائیہ کا ہر فرد پوری قوم کے شانہ بشانہ وقت عزیز کے دفاع اور ترقی وفش حالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا یہ بیٹے کس ماں جائی ہیں یہ بیٹے کس ماں جائی ہیں جو اپنی جوانی وار گئے جو سکھ لائے تھے دھرتی کا جو سکھ لائے تھے دھرتی کا اپنوں کے دکھ مار گئے یہ بیٹے کس ماں جائی ہیں تک چمہ تک اپنی talvez گود اپنی بیٹے اپنے بھیجوائے تھے خالی کرمانے گود اپنی بیٹے اپنے بھیجوائے تھے جتنے بھی یہاں پہ پھول کھلے اتنے ہی زغم تو کھائے دے خود دوب چلائے پیر اپنے خود دوب جلائے پیر اپنے جو پیچھے چھوڑ بہار گئے یہ بیٹے کسم جائے ہیں قربان ہوئے جذبوں کی قسم محفوظ رکھیں گے تم کو سدا قربان ہوئے جذبوں کی قسم محفوظ رکھیں گے تم کو سدا ہاتھوں میں علم ہے مٹی کا اور سن پہ ہے اپنے سایا خدا نہ شکن پڑے پر چم تجھ کو نہ شکن پڑے پر چم تجھ کو یوں در تھی اپنے سوار گئے یہ بیٹے کسم جائے ہیں یہ بیٹے کسم جائے ہیں جو اپنی جوانی بھار گئے جو دکھ لائے تھے دھرتی کا جو سکھ لائے تھے دھرتی کا اپنوں کے ہم ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان جو شو خروش سے منا چاہ رہا ہے جس دن بھارت کا پاکستان میں ناشتے کا خواب پاک فوس نے چکنا چور کیا آج پاک فوس کی بدولت پاکستانی عوام چین کی چین کی نیند سو رہے تھے دشمنوں کی نیندیں حرام ہیں چھ سبتمبر کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تاہر ملک نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے سنتے ہیں موسیقی چھ ستمبر کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے جب دشمن کے خواب چکنا چور ہوئے بھارت کی خواہش یہ تھی کہ وہ ہمارے ملک میں بیٹھ کے ناشتہ کریں چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ جس طرح سے پاک فوج نے ملک کا دفاع کیا وہ دن بھارت تبھی نہیں بھولے گا ملک کو کوئی بھی مشکلات آئیں اس میں پاک فوج شانہ بشانہ قوم کے ساتھ کھڑی رہی اور جیسے کہ سلا بے زلزلہ ہے اس طرح کی جتنی بھی دیگر آفتیں تھی ان سب میں فوج نے قوم کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ ان کی مدد کی آج بھی ہماری پاک فوج ناقابل تذکیر ہے آج بھی ہماری فوج ملک کی دفاع کی زامن ہے آج پاک فوج کی بدولت ہم چین کی نیند سو رہے ہیں پاکستان طریق انصاف ہمیشہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہوئی ہے پاک فوج زندہ بات آپ کو بتائیں کہ چھ سپتمبر کا دن دفاع پاکستان کے طور پر منایا جا رہا ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں شہید ہونے والے پچپن شہدہ کے اپتی گھر گن شہدہ مصفہ باد میں موجود ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر شاہین سے جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں جی عمر اپڈیٹ کیجئے گا جی آج چھ سمبر کا دن یومن دفاع پاکستان کے طور پر منایا جا رہا ہے اس وقت میں گنج شہدہ مصفہ باد میں موجود ہوں میرے ساتھ اس کے جو خادم ہیں غلام مصفہ رحمانی صاحب وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کی دن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی سر یہ چھ سمبر اپنسٹھ پینسٹھ جو ہے نا یہ پینسٹھ کے جو ہمارے شہید ہیں کھیم کرنے کے یہ پچپن شہدہ ادھر دفعن ہیں اور سر پینسٹھ سے باز گئی سے لے کر آج تک ادھر انشاءاللہ پروڑم ہوتے ہیں ان کو اسلامی پیش کرتے ہیں اس میں جو اے نا ہمارے اعلی حکام منسپل کمیٹی والے ہماری جو ڈی سیو لیول پہ لوگ ادھر آتے ہیں بچوں کے تقریبی مقابلے ہوتے ہیں اس کے پہلے سب سے آرمی کی سلامی ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ آرمی کو فیصلہ آتے ہیں اپنے شہیدوں کے سلامی پیش کرتے ہیں اس کے پہلے بچوں کے مقابلہ جاتے ہیں آپ کو گورنمنٹ کس طرح سے بھی کوئی فانڈ دیا جاتا ہے اور گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کرتے ہیں نہیں گورنمنٹ سے نہیں ہم کوئی بھی فانڈ لیتے ہیں یہ صرف ممیمسپل کمیٹی والے ہیں جو ساتھ ہمارے کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ سے صحیح ہی مطالبہ ہے کہ ایک تو یہ ہمارا اکشامی منار ہے یہ خفتہ لکشکار ہے واپس آتے ہیں ایک شاٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ملک کے دشمن کی جالوں کو رقام بنانے والے اور اپنی سردوں کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کرنے والوں میں اکارہ کی سرزمین بھی سر فیرست ہے جہاں اکارہ کے جوان حافظ منظور حسین نے اپنے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کے ساتھ جواں مردی سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا مزید دیکھتے ہیں عدی رشید کی یہ ریپورٹ ملک پاکستان کے دشمنوں کی چالوں کو نکام بنانے والے اور اپنی سردوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے والوں میں اکارہ کی سرزمین بھی سر فیرست ہے جہاں اکارہ کے جوان حافظ منظور حسین نے اپنے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کے ساتھ جواں مردی سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر کے خود کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا لیکن حافظ منظور حسین شہید کی بڑی ماں کی نم آنکھیں آج بھی اپنے جوان حافظ منظور کی راہ تکتی ہوئی نہیں تکتی دشمن پاکستان اور حافظ منظور حسین کو شہید کرنے والے اناثر شہید کی بیوہ اور معصوم بیٹے زین العابدین کے حسنوں کو پست نہیں کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میرا نام زین ہے میں کلاس فور میں پڑھتا ہوں میرے والد حافظ منظور حسین شہید نے اپنے وطن کی خاطر جان قربان کر دی مجھے فقر ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر پاک آرمی کا خوجی بنوں گا اور اپنے وطن کے لیے جان بھی قربان کر دوں گا پاکستان زندہ با باپ سرکا تاج اور بھائی ہی بھائیوں کا مان ہوتے ہیں حافظ منظور حسین شہید کے بھائی نور محمد نے بھی وطن پاکستان اور دشمن کو للکارتے ہوئے کہا میرا چھوٹا بھائی تھا وہ اپنے ملک کے لیے جان سار کر گیا اور ہمیں انس پر بڑا فقر ہے انشاءاللہ اگر ہم دس بھائی بھی ہوتے تو ہم ملک کے لیے اپنے جان سار کر دیتے ہیں ہم تو مٹ جائیں گے اے ارز وطن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سہر ہونے تک کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری عدیر رشید کو ہے نونیور چھے سبتمبر 1965 کا دن جب دشمن نے بے قبری میں ارز پاک پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے وطن کی حفاظت کی ساہی وال میں بھی یوم دفاع جوشو جذوے سے منا جا رہا ہے اس حوالے سے دیکھی ہمارے نمائندے فہیم صدقی کی یہ ریپورٹ آج بھی دشمن کو یاد ہوگا کہ کس طرح بے خبری میں حملہ کرنے کے باوجود اسے ذلت تامیز شکست سے دوچار ہونا پڑا برکی کے محاذ پر راجہ میجر عزیز بھٹی شہید نے دشمن کے پورے برگیٹ کو روکے رکھا دشمن انسانوں کی اس دیوار کو نہ ڈھا سکا دشمن کو یاد ہوگا کہ چوینڈا کے محاذ پر ایک ہزار ٹینک لانے کے باوجود پاک فوج کے جوانوں کی سیسا پلائی دوار نہ بور کر سکا جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کسی جنگ میں ٹینکوں کی اتنی بڑی تعداد نے حصہ لیا تو پاک فوج کے جوانوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی دشمن کو یاد ہوگا کہ چھے ستمبر انیس سو پینسٹھ جنگ میں کس طرح پاک فوج کے شاہینوں نے بھرتی فضائیہ کے گدوں کے پرخے چھوڑا دیئے اور اپنی فضائی حل وطن عزیز اور اس کی اسخری تاریخ کا اہم ترین دن چھے سپتمبر جلالپور پیر والا میں بھی قومی جوشو جذبے کے ساتھ منا جا رہا ہے شہدہ پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شہر بھر کے سرکاری و انیجی تعلیم داروں میں تقریبات بھی منقد کی جا رہی ہیں مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے اعجاز خان چوغتہ سے یہ اعجاز یہ لوگ دن کیسے منا رہے ہیں ہاں جی بلکل چھے ستمبر انیس سو فیسٹ کی جنگ کے واقعات کو اگر یاد کریں تو جنگ ستمبر جو ہے اس کا تذکرہ ہمارے دلوں کو گرماتا جوشو جذبے کو تازہ کرتا ہے اور اس قابل فخر دن کے حوالے سے ہمارے جلالپور پیر والا میں جو ہے مختلف اداروں میں تقریبات کا جو سلسلہ جاری ہے سرکاری اور نیجی سکولوں میں بھی تقریبات کا جو ہے نا وہ سلسلہ جاری ہے اس ٹم میں ایک نیجی ادارے کے طلبہ کے ساتھ موجود ہوں میرے ساتھ طلبہ و طلبات موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اسلام علیکم آج ہم چھے ستمبر یوم دفاع کو منانے کے لیے یہاں سب ہی کٹھا ہوں ہیں اس تقریب کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس تاریخ میں ہمارے ملک اور ہمارے ملک کے جنگجوہوں نے ہماری خاطر بہت جانے قربان دی ہم ان کی قربانے کو تاکیامت فرموش نہیں کریں گے میرے ساتھ اور بھی طلبہ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی بیٹا یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے اسلام علیکم آج ہم یوم دفاع پاکستان اس پر در سے مناتے ہیں کیونکہ ہماری شہیدوں نے ہمارے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اس کی وجہ سے پاکستان آج ہمارے ایک ازاد ملک ہے اور اس میں ہم ازادی سے سانس لے سکتے ہیں میں اپنی شہیدوں کی قربانیاں قیامت تک نہیں بھول سکوں گی شکریہ جی ان کا یہی کہنا ہے کہ آج بھی پاکستان کی بائیس کروڑ عوام جو ہے ہمارے ان بہادر جوانوں جو انیس سو پیسٹ کی جنگ میں شہید ہوئے تھے ان کو خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں اور جنہوں نے جو ہے ہمارے ملک کے دشمن جو نا پاک ارادے سے ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کی صورت میں آئے تھے ان کو جو ہے انہوں نے شکست دی ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح سمڑیال میں بھی جو میں دفاع ملی جو شجذبے سے منعا جا رہا ہے چھ سپتمبر کے حوالے سے آنکھوں دیکھا حال ایک بزرگ شہری بتا رہی ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے بابر کلچن جی بابر آگاہ کیجئے گا شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے اجی بلکل اس میں موجود ہوں سیالکوٹ کے تحصیل سمڑیال میں تو ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح سمڑیال میں بھی چھ سپتمبر جسے یو میں دفاع کے نام سے جانا جاتا ہے منعا جا رہا ہے تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ چھ سپتمبر کو ہوا کیا تھا یہ یو میں دفاع منعا کیوں جاتا ہے اور اس دن پاک فوج کی شیر جوانوں نے کس طریقے سے دشمنوں کو بچھاڑ مارا اور کیسے انہوں نے فتح اصل کی ہمارے ساتھ ایک بزرگ شہری موجود ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں پاکستان میں جسے پر انڈیا نے عملہ کیا وزیرہ باد ایسٹرین کے اوپر پاکستان فاؤز نے پھائے یو خان نے گیارہ بجے تقریر کری ہے اس نے پتا نہیں ہے انڈیا کس قوم کو للکارہ ہے اس کے اوپر ساری قوم کھڑی ہوئی ہے تو ساری قوم نے مدد کی ہے اس کے ساتھ اپنا آرمی کے ساتھ آرمی نے پھر ٹینک باندھ کے چھ سو ٹینکوں کا عملہ تھا انڈیا کا اس میں سیالکورٹ پہ ٹینکوں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کا نیچے بڑھ گئے ہیں تو اس میں ان کے ٹینک اُلٹے ہیں تو وہاں سے واپس ہو گئے ہیں شہریوں نے کیا سے اپنی حفاظت کی اس دن شہری ساری اصلہ اتارتے تھے یہاں کچھے سیزن پہ اتارتے تھے یہاں پھر آگے پچاتے تھے چھ سپتمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر سربراہ پاک بہریہ ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی کا پیغام مزید جانتے ہیں ہمارے ریپورٹر محمد ساکب بٹ کی اس ریپورٹ میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پر سربراہ پاک بہریہ ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی کا پیغام چھ سپنبر ہماری قوم طریقہ ایک یادگار دن ہے یہ دن دشمن کی جاریت کے خلاف پاکستانی قوم کے بے مثال اتحاد اور پختہ آزم کی یاد دلاتا ہے بہادری اور قربانیوں کو سلام پیش کرنے کا دن ہے پاک بہریہ اہد حاضر کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے بھی ہما وقت تیار ہے پاک بہریہ حالیہ سلاب سے متاثرہ ہم وطنوں کی ہر ممکن مدد کے لیے کوشہ ہے آج پاک بہریہ کے تمام آفیسرز جوان اور سیویلینز ملکی بہری سردوں کے دفاع کے لیے اپنے عظم کو دھراتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ترقی یافتہ اور پرامید مستقبل مہیا کیا ملک بھر میں چھ سبتمبر یوم دفاع و شہدہ قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی پروقار تقریب کا حتمام کیا گیا گیریزن کمانڈر میجر جنرل محمد شہباز خان نے عظیم شائر اور فلسفی کو خراج عقیدت پیش کیا آخر میں ملکی خوشحالی اور استعقام کے لیے دعا کی گئی 6 سبتمبر 1965 کے تاریخی مارکی میں لاہور کے شہر کے استقلال و بہادری کی یاد میں پروقار تقریب منقض ہوئی کمیشنل لاہور محمد عمر جان نے جنہ حال میں اعزازی استطلال اعزاز کے سلانہ پرچم کو شائی کی جنہ حال میں حلال استقلال کی یاد اور قومی عظم کے لیے تقریب میں مسلح افواج کے افسران نے بھی شرکت کی کمیشنل لاہور کا کہنا تھا کہ پاکستانی افواج نظریہ پاکستان موجود کے افواج سردوں کی محافظ ہیں 1965 کے اسکری مارکے پر ہمیں فخر ہے پاک فواج ہر محاصر پر سرخروع ہیں مزید کہنا تھا کہ 6 سبتمبر مارکے میں لاہور کا ہر شہری نحات بہادری سے اپنی فواج کے شانہ بشانہ موجود تھا آج کا عظم ہے کہ چیلنج میں پاکستانی افواج اور عوام ایک ساتھ کھڑے ہوں گے یوم دفاع و حلال استقلال پرچم کشائی تقریب میں سکولوں کے بچوں نے مشتبیل بینڈ نے پرفارمس پیش کی کمیشنر لاہور محمد عمر جان کی آمد پر پرتفاق استقبال کیا گیا پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی ملک بھر میں سلاف سے جانب حق افراد کی تعداد 1325 ہو گئی ملک بھر میں بارشوں اور سلاف سے مزید کیارہ افراد جانب حق ہو گئے انٹی ایم اے کے مطابق تمام امباد سندھ میں ریپورٹ کی گئی ملک بھر میں سلاف سے جانب حق افراد کی تعداد 1325 ہو گئی گلگل بلدستان میں باعث آزاد کشمیر میں 42 افراد جان کی بازی ہار گئے ملک بھر میں اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 12703 ہے لس بیلا میں سلاف اور شدید بارشوں سے بڑی تعداد میں سکول کی عمارتیں متاثر ہوئیں لس بیلا میں یونیسیف کے تعاون سے متاثرین نے سلاف میں دس سکولوں کو ٹینٹ مہیا کر دی گئے اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو روحانہ گل کاکڑ نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو فعال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے لس بیلا میں سلاف اور بارشیوں کے باعث تعلیمی ادارے بری طرح متاثر ہوئے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے یونیسیف نے ابتدائی طور پر دس متاثرہ سکولوں کو ٹینٹ مہیا کیے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو روحانہ گل کاکڑ نے بتایا کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ تعلیمی اداروں کو فعال کر جا سکے تاکہ قوم کے معماروں کی تعلیمی سرگرد بھیام متاثر نہ ہو صبح سندھ کے کوٹری بیراج میں اونچے درجے کے سلاوی صورتحال برقرار کنٹور لوم کے مطابق کوٹری بیراج میں پانی کی سطح میں وہ سلسل اضافہ کوٹری بیراج اب سٹری میں پانی کیامت چھ لاکھ چارہ ہزار اکس سو سنتالیس کیوسک کوٹری بیراج پر پانچ لاکھ کیوسک سے زائد کا سلاوی ریلہ گزر رہا ہے کنٹور لوم نے بتایا کہ کوٹری بیراج میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار ایک سو کیوسک کے پانی میں اضافہ ہوا اسلام آباد ہائی کیوٹ نے فواد چودری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کیوٹ نے جسٹس بابر ستار نے فواد چودری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سمات کر آ دے دی جسٹس بابر ستار نے رباقس دیئے کہ یہاں پر روز عدالتی فیصل پر تنقید کر جاتی ہے اب ہم سارے کام چھوڑ کر توہین عدالت کی درخواستیں سننا شروع کر دیں جسٹس بابر ستار نے سبسار کیا کہ کیس میں کسی قسم کی توہین عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ فواد چودری نے ایڈیشنل سیشن جج سے اب آباد چودری کے خلاف توہین عاویس بیان دیا فواد چودری کے خلاف کمینل توہین عدالت کی کاروائی کی جائے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمر عویس کردیزی سے جی عمر کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے کوٹ ریپورٹر ارسلان جی ارسلان کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں اطلیہ مخالف پیانات پر فواد چودری کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سماعت ہوئی جس پہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس بابر ستار نے درخواست ناقابل سماعت کرا دے دی اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست گزار وکیل تھے سلیم اللہ خان انہوں نے ذاتی حیثیت میں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے کہا کہ فواد چودری چودری نے ایڈیشنل سیشن جج زیبہ چودری کے خلاف توہین عمیز و قریمات ہیں وہ کہے ہیں اور توہین عمیز بیان دیا ہے فواد چودری نے کہا یہ ہے کہ امنان حان کو توہین عدالت میں سزا ممکن نہیں کیونکہ وہ ایک پپولر لیڈر ہیں اور فواد چودری کے بیانات صرف کسی جج کے حوالے سے نہیں تھے اسی جسٹس سمیت تمام عدلیہ کے خلاف انہوں نے بیان دیا تھا درخواست خودار وکیل نے مزید بھی فواد چودری کے خلاف توہین میں جو بیانات جاری کیے گئے تھے اس کی وجہ سے فواد چودری کے خلاف جو کانونی کاروائی ہے جو توہین عدالت ہے اس کی کاروائی عمل میں لائے جائے تو اس کے جواب میں جسٹس بابل ستار نے یہ سوال کیا کس قسم کی توہین عدالت کی کاروائی آپ چاہتے ہیں تو جو درخواست خودار وکیل تھے انہوں نے جواب دیا کہ فواد چودری کے خلاف کریمنل توہین عدالت کی کاروائی کی جائے تو عدالت میں یہ ریمارکس دیئے کہ دو قسم کے بیاناتیں توہین عدالت ان کے حوالے سے کی جا سکتی ہے اور سیاسی بیانات سے اور فیسلوم پر تنقید سے تو کوئی توہین عدالت نہیں ہوتی اگر ہم اس قسم کے بیانات پر توہین عدالت کی کاروائیاں کرنے لگیں گے تو ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں رہے گا اور سارا دن ہم یہی کام کرتے رہیں گے اور عدالت میں مزید یہ کہا کہ جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ پہلے سے جو کیس ہے وہ لارجر بینٹ کے سامنے زیرے سماعت ہے اور عدالت نے یہ کہہ کے جو درخواست کی اسے ناقابل سماعت قرار دے دیا اور سماعت کو ختم کر دیا سلام آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے واپس آتے ہیں ایک شاٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک آپ کو بتائیں وزیراعہ پنجاب چودری پروے سلاحیت سے لہور جیم خانہ کے وفت کے ملاقات وفت میں چیئرمین میاں مصباہ رحمان کی سربراہی میں کمیٹی آف مینجمنٹ کے ارکان شامل میاں مصباہ رحمان نے لہور جیم خانہ کی طرف سے وزیراعہ پنجاب چودری پروے سلاحیت کو وزیراعہ فلڈ ریلیف فنڈ میں بیس ملین روپے کا چک دیا لہور جیم خانہ کے وفت میں سلاب زدکان کی بحالی کے لیے وزیراعہ پنجاب چودری پروے سلاحیت کی خدمات کو سرحہ اس موقع پر وزیراعہ پنجاب کا خانہ تھا کہ ریلیف فنڈ کی پائی پائی متاثرین کی بحالی پر خرج ہوگی ریلیف فنڈ کی مواثر مانیٹرنگ اور شفافیت یقینی بنا جائے گی مصیبت زیادہ بہن بھائیوں کی مدد کا جذبہ لائے کے تحسین ہے مشکلات میں گھرے افراد کے کام آنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے سلاح متاثرین کی بحالی و آبادکاری کے لیے امداد کو قدر کے لگاہ سے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب حیثیت افراد آگے آئیں اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لہیں لاہور جیم خانہ کے وفد میں ڈاکٹر جواد ساجد ڈاکٹر علی رزاق شاکت جاوید کامران لاشاری پرویز بھنڈارہ سرمد ندیم واجد عزیز خان سمرہ معروف خان احسن سعید اور آدھ حسین رزوی بھی شامل تھے گورنر پنجاب محمد بلی غرہمان سے پنجاب جنورسٹی کے شعبہ کمیونکیشن اور میڈیا ریسرچ کے طلبہ کے وقت نے پروفیسر ڈاکٹر نوشینہ سلیم ڈائریکٹر سکول آف کمیونکیشن سٹیڈیز اور چیئر پرسن ڈیبارٹمنٹ آف کمیونکیشن اور میڈیا ریسرچ کی قیادت میں ملاقات کی ملاقات کرنے والوں میں پروفیسر ڈاکٹر میہ احمد حنان پروفیسر ڈاکٹر تنویر حسین سینر ویزٹنگ فیکیلٹی ڈاکٹر وقار چہدری اور ہانگ کانگ یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر محمد انوار الحق نے بھی شامل تھے گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے طلبہ کے مطالعاتی دورے کے لیے ہر وقت کھولے ہیں ان کا اس بارے میں مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں اپنے ڈیوٹی پورو چیف شیخ جعفر سے جی شیخ جعفر بتائے گا جی بلکل آج گورنر پنجاب محمد بلیگو رمان سے پنجاب انوارسٹی کے شعبہ کمیونکیشن اینڈ میڈیا ریسرچ کے طلبہ کے وفد نے پروفیسر ڈاکٹر نشین سلیم کی قیادت میں گورنر ہاؤس میں ملاقات کی اس موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیگو رمان کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے طلبہ کے ملوات سواتنی دورے کے ہر وقت کھلے ہیں سلیم کسی بھی معاشر کی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے سلیم یافتہ اور بہت شہود نوجوان ہمارے روشن مصطبت کی زمانتیں سچائے میں دائم نہیں کامیادی ہے اس لئے طلبہ کو چاہیے گوالا اخلاقی قدریں اپنائیں اس سلسلے میں سازہ بھی طلبہ کو مختلف معظمین کی محارش سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی قرار دار سازی پر بھی خصوصی توجہ دیں طلبہ عملی زندگی میں خوافت کی اخلاق کہ آپ کو سختی سے عمل کریں تاکہ جب عملی زندگی میں قدم لکھیں تو اپنی پیشہ ورانہ زندگییں عظیم تل قومی مفاد میں پورا کریں نوجوانوں کو جیت دید مہارت کو سلائیان تو اور کمیونکیشن سکل سے پوری طرح لیس ہونا چاہیے طلبہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی حیم میں اضافہ کریں شیخ جعفر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر ڈیسی لہور محمد علی نے خستہ حال ساتھ گلوں کی بحالی و تعمیر کے لیے انتظامی منظوری دے دی ڈیسٹک ڈیولیمنٹ کمیٹی کے اضلاس میں ساتھ خستہ حال سکولوں کی سکیموں کے لیے پانچ کروڑ پیہ کی منظوری دے دی گئی اہم خبر سے آپ کو اگہہ کریں کہ وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر ڈیسی لہور محمد علی نے خستہ حال ساتھ گلوں کی بحالی و تعمیر کے لیے انتظامی منظوری دے دی ڈیسٹک ڈیولیمنٹ کمیٹی کے اضلاس میں ساتھ خستہ حال سکولوں کی سکیموں کے لیے پانچ کروڑ کی منظوری دے دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کی ہدایت پر ڈیسی لہور محمد علی نے خستہ حال ساتھ گلوں کی بحالی و تعمیر کے لیے انتظامی منظوری دے دی اس سوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائن دیج جنید اشرف سے جنید کیا تفصیلات آپ کے پاس جی بالکل وزیرالہ پنجاب کی حضائیت پر خستہ حال سکولوں کی بحالی کے لیے انتظامی منظوری دے دی کی ہے ڈیسٹک لاہور محمد علی نے منظوری دی ہے اور آج ڈیسٹک ڈیولیمنٹ کمیٹی کے جلات میں ساتھ خستہ حال سکولوں کی سکیموں کے بارے میں پانچ کروڑ کی لاغت کے والے سے جو ہے منظوری دی دے دی گئی ہے جس میں سکولوں میں نئے کلاسپن بنائے جائیں گے بعض سکولوں کو مصمار کر کر نئی بلڈنگ بنائی جائیں گے گورنمنٹ جامل جی ایس آئی 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 وادت روڈ کلونی کا سکول شامل ہے جسے پچاس لاٹی لاکت سے بحالی کی جائے گی جبکہ گورنمنٹ بوائز ہائی سکول برکی کی امارت یعنی چٹوں کو دوبارہ سمیر کر کے پھر بحالی کے لیے ڈیڑھ کروڑ روپے کی لاغت آئے گی جبکہ گورنمنٹ گلز پرائیمری سکول کے لیے چون لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ گورنمنٹ بوائز سکول پرائیمری مادو لاز حسین کے لیے جو ہیں پنتالیس روڈ ہائی سکول کے لیے پانچ لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں سوٹل یہ جو ہے یہ پانچ کروڑ جنید آپ کا بہت شکریہ تفصیلات بتانے کا سی ایو 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 ایم سی رافیہ حیدر کی ہدایت پر شہر بھر میں صفائی آپریشن جاری ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر بھر سے 6144 تن ویسٹ اٹھا لیا گیا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سی ایو 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 ایم سی رافیہ حیدر کی ہدایت پر شہر بھر میں صفائی آپریشن جاری ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر بھر سے 6144 تن ویسٹ اٹھا لیا گیا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سی ایو 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 ایم سی رافیہ حیدر کی ہدایت پر شہر بھر میں صفائی آپریشن جاری ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر بھر سے 6144 تن ویسٹ اٹھا لیا گیا آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ سی ایو 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 ایم سی رافیہ حیدر کی ہدایت پر شہر بھر میں صفائی آپریشن جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شہر بھر سے چھہ ہزار ایک سو چالیس ٹن ویسٹ اٹھا لیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے کامران علی سے جی کامران کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی یہ سی ای او ایل ڈبل ای انسی رافیہ خوبی ادایت پر شہر بھر گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھے ہزار ایک سو چالیس ٹن ویسٹ گھنٹوں میں اٹھا لیا گیا گیا گا گیا 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 غارضہ ٹاؤن سے پانچ سو بھی چن گھشکو کیئر کیا گیا تڑکیاں سے چار سو کن اور راج گھر چین تر سے ایک سو پچاس چن پورا اٹھایا گیا رافی ایتر کا کہنا ہے کہ اہم چاہ رہا ہوں اور کمرچل مارکیس میں میکنیکل واشنگ اور کسی ٹن تک کا کام ٹیسی سے جاری ہے ٹیلو شیفتوں میں کلیر کنٹینر کلیر سٹران تک میرینول شیفنگ پر خصوصی توجہ دیر جاری حصورتی کو پر جرا رکھنے کے لیے تمام اکمات یہ جار رہے ہیں کامران علی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایشیا کپ سپر فور مرلے کے تیسرے میس میں آج بھارت اور سلی لنکا کے درمیان ٹاکرا ہوگا بھارت کو ایشیا کپ کے سپر فور مرلے کے لیے اپنے پہلے میس میں پاکستان کی ہاتھوں شکست ہو تھی دوسری جانب سلی لنکا نے اپنے پہلے میس میں افوانستان کو ہرایا بھارتی ٹیم اگر آج کا میس ہار جاتی ہے تو اس کی ایشیا کپ کے فائنل تک رسائی بہت مشکل ہو جائے گی ایشیا کپ کے سپر فور مرلے میں پہنچنے والی ٹیموں میں پاکستان بھارت سلی لنکا اور فانستان شامل ایشیا کپ کا فائنل گیارہ سپتمبر کو دبائی میں کھلا جائے گا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز موسیقی